سلام اور آداب، نمستے، سسریع کال، خداون کی آپ سب پر سلامتی ہو آج میں ملک کے ایک بہت ہی نامور، معروف، سائنسدان، فلسفی دانشور بہت ہی بے باق اور بہادر شخصیت جو ہر موضوع پر اپنی رائے کا اظہار بابان کے دول کرتے ہیں محترم ڈاکٹر پرویز ہود بائی صاحب کے ساتھ میں حاضر ہوں میں بہت زیادہ ان کا ممنون اور مشکور ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت مصروفیت میں سے کچھ وقت میرے لئے انعایت فرمایا تو میں جس طرح آپ کو گزشتہ ویڈیوز میں اور انٹریوز میں بتا چکا ہوں کہ میرے کچھ سوالات ہیں جو مشتری کا ہے جو میں ہر نقطہ نظر کے لوگوں سے کرتا ہوں اور کچھ سوالات اس شخص کے فیل اور میدان سے متعلق اور چونکہ میں نے کتابی شکل میں انشاءاللہ اس کو شائع کرنا ہے تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان بنیادی سوالوں پر مختلف سوچ رکھنے والے کس طرح سے اپنی نقطہ نظر سے ان کا جواب دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت میں آپ کو مشکور ہوں ممنون ہوں آپ مجھے ٹائم دیا آدمی سار سائنس دان ہوں اور کچھ نہیں تو اچھا ہے آپ کے ساتھ گفتگو میں ضرور میں بہت کچھ سیکھوں تینکی ساری آپ کے انتساری کا ازہار ہے سوال میں آپ کو اسکالر سے پوچھ بھی رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم انسان کی سیکولر دانش کی تاریخ ہم جب پڑھتے ہیں فلسفے کی تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جو انسان کے سوالات ہیں مشترک یعنی ہم کسی بھی تہذیب میں جائیں گے تو کچھ سوالات ملتے ہیں ان کو ہم سمیٹھتے ہیں تو ان سوالات کو تین اس میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں کائنات، ماباد کائنات اور انسان اور اس میں پھر زیلی بہت سارے اس کی شاہر ہیں تو ان چند سوالوں کو جواب دینے کے لئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میتھ کا دور بھی رہا جس نے کوشش کی گئی شاید ان سوالوں کو دیکھنے جواب دینے کی پھر اس کا تاقل کا دور آیا فلسفے کا خالص اس میں بھی ان سوالوں کا جواب دینے کی انسان نے کوشش کی اس کے بعد پھر ہم اس سے پہلے مذہب کو ہم لیتے ہیں پھر آپ یہ بتائیں گے کہ مذہب اور میتھ کو آپ ایک سمجھتے ہیں حالت اور چوتھا جو ہے وہ ہمارے پاس جو موجودہ جدید سائنس تو میرے سوال رکھ سب یہ ہے کہ یہ چاروں کے بارے میں آپ کا نکتہ نظر کیا ہے میتھ دیومالائیت یعنی مذہب فلسفی اور سائنس یہ چاروں ہیں کیا آپ کی نظر میں اور ان کے حدود اربعہ کیا ہے یہ مذہب اور میتھ ایک ہے آپ کی نظر جس کو ہم جسے اسلام کرسچینیٹی یہودیت جو اس وقت ہمارے پاس منظم مذاہب ہیں یہ میتھ ہی کی ارتقائفتہ شکل ہے یہ میتھ ہے یہ بس جس کو ہم نے تخیل کی بنیاد پر جو آپ نے فرمایا فلسفے میں جو فلسفی ہے وہ خالص تجریدی بحثیں کرتے ہیں اقلی بنیادوں پر کلیات کو ملا کے جو ہم سائنس کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا ہے سائنس بنیاد بہت شکریہ اگلا میرا یہ سوال تھا کہ جب ہم لفظ اقل استعمال کرتے ہیں تو اس سے انسان کے اندر ایسی کیا چیز مراد ہے جس کو ہم عقل کہیں گے اور دوسرا کیا وہ عقل مغز سر کا ہی کام ہے یا کوئی اور صلاحیت ہے جس کو ہم عقل کہیں مذہب سے متعلق دو بنیادی نظریات ہیں ایک تو یہ کہ یہ انسان ساختہ ہے دوسرا یہ کہ نہیں پہلے مذہب قدعوہ یہ کہ نہیں انسان ساختہ نہیں یہ خارجی قوت کی طرف سے ہستی کی طرف سے ہستیوں کی طرف سے جو بھی نام دے دیں ان کی طرف سے تو جو لوگ اس کو انسان ساختہ مانتے ہیں تو وہ کیا سائنٹیفک اور عقلی پیمانے ہیں جس سے آپ یہ ثابت کریں گے کہ یہ انسان ساختہ ہے یعنی آج سے لاکھوں سال پہلے کی پوری ہسٹری کو ساندھ رکھئے جو ہم ٹکڑے جوڑ کر ہم ایک نتیجہ نکالتے ہیں تو کیا یہ حتمی ہوتا ہے کہ ایسے ہی جو انسانی دانش کی جن لوگوں نے تاریخ لکھی ہے اور انہوں نے جس طرح یعنی سیکولر نکتہ نظر سے مذہبی نکتہ نظر سے نہیں تو یہ جو ہم ثابت کرتے کہ نہیں مذہبیہ یہ میتھ ہے اور انسان نے دفع مجلت اور دفع مذہرت اور جلب منفعات کی بنیاد پہ اپنی ضرورت کیلئے اس کو وضع کیا تو اس کو ثابت کرنا جہازہ یہ آپ نے بڑا مشکل سوال پیش کیا مجھ سے میں مقصد رکھ سکتے تھا کہ یہ تو ہم نے مان لیا جو لوگ سیکولر نکتہ نظر والے وہ یہ کہتے ہیں انسان ساختہ ہوتا ہے مذہبی کوئی خدا اور اس کی طرف سے یہ ہے یعنی وہ بھی بحث کہ نہیں ہے چلے جو ملہید ہم کہیں گے ایک جو عام سیکولر ایک بالکل ملہید سیکولر ملہید سیکولر تو مانتا ہی نہیں تو اب ہم جب یہ ثابت کریں کہ انسانوں نے بنایا تو میرا مقصد یہ تھا پوچھنے کا کہ اس کو ہم کیسے ثابت کر رہے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہیں شوزب صاحب کہیں یا میں کہتا ہوں کہ یہ انسان سخت ہے یہ تو میرے ایک دعویٰ ہو گیا تو اس دعویٰ کو سائنسی طور پر کیسے پروف کیا جا سکتا ہے جب ہم سائنس کی آپ نے جو ڈیفنیشن بتائی پہلے سوال کے جواب میں اور یہ بتائے کہ سائنس ہے کیا سائنسی طرز تفکر کیا ہے تو درکس صاحب میرا یہ سوال کہ اس سے مجھے تو یہ سمجھ میں ہے کہ سائنس جو ہے وہ موجود اور محسوس کائنات سے متعلق اس کی وہ ہے اس کا دائرہ یہ ہے تو کیا وہ موجود اور محسوس کائنات کی بھی ہر چیز کی تعبیر اور تشریح اور اس کی توجیہ اور اس کی وضعات سائنس کر سکتی ہے سب جب ہم فلوسفی آف سائنس کہتے ہیں تو یہ کیا مراد ہوتا ہے اس سے مختصر ہیں اگر یہ بہت دقیق اور مشکل یعنی لمبا مضمون ہے لیکن میں آپ سے یہ مشکل ہوتا ہے میں تو سیدھا سادھا سائنس سائنس جو ہم پڑھاتے ہیں مختلف شعبہ جاتا تو اس میں کیا فلوسفی آف سائنس بطور مضمون شامل ہوتا ہے یا نہیں سائنس اور سائنسیت سائنسزم جس کو کہتے ہیں اس میں کوئی فرقی آئیے ایسے ہی اسطلاحات ہیں آہا آہا بہت اچھا سوال ہے آپ کا سائنسزم تو آپ سائنسیت کو نہیں تسلیم کرتے ہیں اپنے لیے چیزوں کو دیکھنے سمجھنے یا کوئی رائے فیصلہ دینے میں یعنی آپ سائنسیت پہ نہیں ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اصل وہ ہمارے ہم یہ جب کچھ لوگ سائنس کی بنیاد پہ یا سائنسی تفکر کو بنیاد بنا کے جب مذہبی حقائق معاباد التبیاتی حقائق ان کا انکار کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں بھئی یہ سائنس نہیں ہے یہ بندہ سائنسیت پہ ہے تو میں نے اس وجہ سے کہا کہ میں ذرا سمجھوں آپ سے یہ سوال میں نے اس پر سمجھنے میں کیا تھا ٹھیک سائنس اور سائنسی طرح تفکر میں اس بات کا غیب کی دنیا کے کوئی وجود ہے معاباد التبیات بھی ہم فلسفے میں کہتے ہیں تو سائنس کی بھی کوئی معاباد التبیات ہے اور کیا سائنس کی روح سے کوئی غیب کی دنیا کے امکان موجود ہے رجل صاحب ہمارے حاصل میں آپ کو تو بہت اچھی طرح سمعلوم ہے آپ نے اس طرح کی کتابی بھی آپ کی ہاں سے چھپی ہے جو اسلامی نکتے نظر سے سائنس اور وہ قصوم صاحب کیا نام تھا جن کی بڑی اچھی ترجمہ ہے The quantum question Islam's quantum question جی مذہب کی تشریح یعنی خدا کو بھی آخرت کو بھی کائنات کے اندر ایک مائن یا ہستی ہونے کو بھی انہوں نے کوشش کی کہ مذہب کی بنیادی حقائق کے لئے سائنس سے سپورٹ لیا جائے پھر ہم ان کے مقابلے پر جو بالکل ملہدین جن کو ہم کہتے ہیں جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے ایسا خدا اور یہ بقواس ہے سب وہ بھی سائنس سے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ دونوں روئی ہے غیر سائنسی ہے دونوں روئی ہے چونکہ وہ پاس پروف نہیں ہے جو سائنسی پروف ماننے کے لئے تو کیا انکار کرنے کے لئے سائنسی پروف ہو آجاز سر پاکستان کی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام بہت بڑا نام خدا ان کو رحمت کرے ہم تو نام لیتے تو رحمت اللہ لے کہتے ہیں ایک طرف وہ اتنے بڑے سائنٹس یعنی آپ میرے میرے اصلاح فرمائیں گے پاکستان میں ہم کسی کو سائنسدان کہیں گے جن کو باقاعدہ تو ان میں وہی ہے اور آپ جیسے ساتھیدائی سائنس اور سائنس کے میدان کے بڑے لوگ بھی ہیں لیکن جن کو باقاعدہ دنیا میں مانا گیا نوبل پر آئیس اپنیلا وہ بندہ ایک طرف اتنا بڑا سائنسی بندہ دوسرے طرف وہ ایک مذہب کا پیروکار یہ کیا مسئلہ ہے لیکن اس میں استثناء جیسے آپ نے بھی اقرار کیا بہت سے لوگوں جو بلکل چھوڑ دیتے ہیں اس سے مطلب ان پر اثرات بھی نہیں رہتے ہیں لیکن ہم ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے ہیں اور بھی سائنسدان ہیں جو مذہبی اعتقاد آپ مجھ سے بہتر ان چیزوں کو جانتے ہیں بہت بہتر تو مجھے سوال ہے کیا کوئی انسانت کے داخلی ضرورت تو نہیں ہے یہ مذہب روحانیت یعنی انسان کے اندر کوئی ایسا چیز ہے کیا جس کی تسکین اس کے لیے اچھا جو بلکل انکار کر دیتے ہیں مذہب کا روحانیت کا تو وہ پھر وہ خلا رہتا ہے ان میں کوئی یا انہوں نے اس کو کوئی متبادل لے لیا ہوتا ہے وہ کیا توجی ہے اس جگہ آپ جیسے لوگ جن کو وہاں جانا سکنڈ کا کام ہے سیٹل ہونا لیکن وہ بیٹھا اس معاشرے میں سینکیو سر اچھا سر یہ پاکستان میں بھی اور ہم جو مسلم ممالک دیکھتے ہیں یعنی مسلمانوں کے جہاں پر اقتدار حکومات سائٹی وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بلکل زیرو یا بہت پیچھے ہے جبکہ جو نہیں ہے مغربی ممالک تو کیا یہ کوئی رکاوٹ کیا ہے یا تو خدا کی طرف سے یا قدرت کی طرف سے یا جو بھی آپ نام دے اس کی طرف سے کوئی ایسی تخصیم تو نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ چیز پیدائشی طور پر ان کے اندر ڈال دی گئی ہے کہ وہی یہ سائنس اور ترقی ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے آپ لوگ نہیں کریں گے یا کوئی اور رکاوٹ ہے حضرت صاحب ایک دو سوال میں آپ کا اور بس ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں جو ہمارے لیبرل دوست صحباب ہیں وہ مذہبی طبقے پر یہ تنقید کرتے کہ بھئی یہ مجیدیں بناتے جا رہے مدرسے اور یہ پنانا تو ان مذہبی طبقے کا یہ خیال ہے بھئی ہم تو بھیک مانگ کے چندہ کر کے پاؤں پکڑ کے لوگوں سے اللہ کے نام پر لے کہ ادارے بنا رہے ہیں اس کے مقابلے پہ جو سائنسی اپروچ رکھنے والے یا جو اس کے متبادل نیریٹیو والے آپ لوگ کے پاس کروڑوں کا فنڈ ہے یونیورسٹیوں کا تعلیمی اداروں کا تو اس میں وہ طبقہ جو ان پر اس بنیاد تنقید کر رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی لوگ ہیں تو یہ تو جس چیز کو صحیح سمجھ رہا ہے اس پر انہوں نے تن مند دن سب لگایا ہوئے فنڈ بھی لگایا ہوئے تو دوسرا طبقہ کیوں آ کر رہے ہیں اس کے مقابلے پہ باوجود اس کے کئے یونیورسٹیوں کے کرونوں کے عربوں کے فنڈ بھی ہے تو وہ سائنسی ترقی فلسفیانہ تفاکور میں کیوں ادارہ نہیں ہو رہے ہیں جو ملہ کا طبقہ کا دعوی ہے کہ ہم یعنی ان کا وہ جو پروڈیکشن دے رہے ہیں یعنی وہ جو مال تیار کر رہے ہیں وہ اپنے دعوی کیوں تابق کر رہے ہیں ہاں یہ بات میں یہ کیا وہ نہیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں اس بات میں یہ جذبے کا فرق ہے ورڈ ویو کا فرق ہے کہ دوسرا طبقہ اس طرح سے قربانی دے کہ وہ مہنہ جان فیشانی سے نہیں کام کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو کیا یہ صرف جنت کی لالش ایسی ہے انسان کے پاس جس سے ہوئے ہے اس قدر وہ کرتا ہے کیا ہے یہ کیونکہ میں روایت بندہ کا مقصدی نہیں نہیں ہے وہی میں نے کہا جو ان کا دعویٰ ہے اس پہ میں خود دس سال مدرسے میں پڑھا ہوں فارغتے سیروں میں جانتا ہوں اس میں ایک الیٹ کلاس ہے جو ایش و ایش رہے ہیں لیکن جو اکثریت ہے نا وہ بیس پچیس تیس ہزار تنخواہ ہیں تیس ہزار بھی شاید زیادہ بتا رہا ہوں ایک چھوٹا سے کمرہ پانچ سے بچے بھی زیادہ کرتے تو اس میں بیٹھا ہوا لیکن وہ مطلب مجھے یہ ہوتا تھا کہ کیا جنون ہے جو مطلب لگا ہوا ہے وہ مطلب بندہ تو یہ اور اس کے مقابل دوسرا طبقے میں تھوڑا سا آپ سے معازنہ اس لے چاہ رہا تھا آخر ایک سوال اس میں تھوڑا سا ذاتی سے بھی ہو جائے گا تو آپ چاہیں تو اس پر جواب دیجئے نہیں تو آپ اس کو اصولی طور پر جیسے میں جب سوشلسٹ اس کو پڑھتا ہوں سوشلزم کو تو ایک مہا بیانیہ تھا اور اس میں ٹھیک ہے خدا کسی دشمنی بھی ہو گئی خدا پر انکار بھی ہو گیا مذہب کی تمام جس کی وجہ سے انسان چلو گیا ابھی نہیں تو آنے کی عبدی زندگی ملے گی عیش کروں گا وہ تصور وہاں ختم ہو گیا اس کے باوجود بہت زیادہ انہوں نے جانی قربانیاں دی مال کی قربانی دی کہ اپنی ذات سے اٹھ کر سوسائٹی کے لئے کچھ کریں اس کے مقابلے پہ ہم مذہب کا نیریٹیو دیکھتے اس کے اندر بھی یہ جذبہ موجود ہے جیہاں اپنے آپ کو بان کے جو کھوڑ دیتے ہیں تو وہ جذبہی محارکہ ان کے پاس یہ ہے آپ جو ہے ایک ایسے شخص ہے جن کو میں بچپن سے ہم آپ کو دیکھ رہے پڑھ رہے ہیں بہت بیبا کی بہادری شجاعت جرت کے ساتھ آپ اپنا موقع پیش کرتے ہیں تو آپ کا وہ پیشے کیا ہے کہ آپ خدا کی اس کو مان رہے کہ اللہ مجھے جنت دے گا اگر کسی نے خدا اللہ آپ کی حفاظت کرے بھگوان آپ کی حفاظت کرے اشور آپ کی حفاظت کرے میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ بہادری اور دیکھیں نا مشال اور اس طرح جتنے کیس ہوئے نا پہلے ہمارے پر اسمہ جہانگی صاحبہ تھی بیسر درلس ہے مطلب مطلب بہت ہے تو آپ کیا ایسی چیزیں جس نے آپ کو یہ بنایا کہ آپ رنگ نسل مذہب مسلق عقیدہ وطن کچھ نہیں دیکھتے جب آپ کو حمایت ظالم مظلوم کی حمایت کرنی اور ظالم کو آپ نے جب تنقید تو وہ کیا آپ کے اندر موٹیویشن ہے خدا ہے آخرت ہے جنت ہے کیا ہے آپ مشال جیسے بچارے معصوم یا اور جو لوگ اس طرح ہوتے ہیں ان کی حمایت کرنے پر تو آپ کو تنخانی دے رہے ہیں مگر وہ ایک زیادتی تھی فطری طور پر ہم زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھا دیں اٹھانا چاہیے یہی میں سمجھنا چاہیے آپ نے دو چیزیں کی ایک تو آپ کا دل آپ نے کہا وہ کہتا ہے دوسرا آپ نے کہا فطرت فطرت نہیں ہو تو پھر ہر انسان کو کرنے چاہیے بندے کو ایک معصوم جوان کو آگ لگا کے تم لوگوں نے اس کو جلائے لوگوں کو مطلب تو ان کی کیا فطرت ختم ہو گئی یعنی جو موجودہ مذہبیت ہے درندگی مذہب کے نام پہ وہ تو آپ سے مطلب کوسوں دور ہے وہ چیز ٹھیک ہے دوسرا ہے بلکل لبرل الہاد اس کے اندر تو پھر انسان کی حالت تو یہ بن جاتی ہے کہ بابر بائش کوش آلم دوبارہ نیس تو آپ کا تو ایسا لگتا ہی نہیں ہے تو میں اس میں کافی عصر سا تجسس میں کہ درندگی یہ تو پوچھوں آپ نے دل کی بات کیوہ دل کہاں سے بنایا آپ کا وہ فطرت کی بات کیوہ فطرت کہاں سے وہ عالدین کی تربیت ہے بہت شکریہ صاحب نے اتنا ٹائم دیا اتنی محبت اور شفقت کا مظاہرہ کیا اور ہر سوال آپ نے خندہ پشانی سے بہت تسلیب ہے جب آباد میں میں آپ کا مشکور ممنون ہوں اور آئندہ پھر کبھی مجھے موقع ملا تو میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں ملنے کی اور بہت شکریہ آپ نے اور بڑے اچھے دلچسپ اہم سوال تھے بہت شکریہ بہت شکریہ